آج ہمارے لیے نہایت بسرد کی بات ہے کہ کینیڈا کے کیپیٹل کینیڈا کے دارالحکومت آٹووا میں ہم نے پاکستانی ٹرک کایٹ کی نمائش کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال پاکستان کی بھی پچھتروی اینیورسری ہے اور پاکستان کینیڈا کی سفارتی تعلقات جو اسٹیبلش ہوئے تھے اس کی بھی پچھتروی اینیورسری ہے اس زمن میں ہم نے ایک سیریز آف ایونٹس کا بندوبست کیا ہے اور اس سیریز آف ایونٹس کی ایک کڑی یہ ٹرک آٹ کی نمائش ہے ہم نے اس کا آغاز کیپیٹل سٹی آٹووا سے کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے جو ہنرمند آرٹسٹ ہیں یہ ٹورانٹو میں بھی جا کے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے تو آج اس تقریب میں جم واتسن صاحب جو آٹووا کے میر ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہماری اس ایونٹ کو گریس کیا ایسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرک آٹ ٹرکو سے شروع ہو کے گاڑیوں سے ہوتا ہوا گیلریز سے ہوتا ہوا اب دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گیا ہے یہ ہمارے کلچر کی ایک بڑی مضبوط اکاسی کرتا ہے جو اس کے رنگ ہیں جو وائبرنٹ کلرز ہیں وہ ان آنکھ کو دور سے نظر آتے ہیں تو آج کی اس تقریب میں میر صاحب تشریف لائے کاؤنسلر تشریف لائے ان کی وزارت خارجہ کے حکومت کے لوگ تھے اور سب سے اہم ہمارے ڈائیسپورا کے لوگ تھے اور نہ صرف پاکستانی ڈائیسپورا کے لوگ تھے بلکہ جنوبی ایشیا کے ڈائیسپورا کے لوگ بھی موجود تھے تو بڑی خوشی کی بات ہے بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستانی کلچر کی اکاسی اس وقت آٹووا کینیڈا کے دارلخ کا حکومت میں ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے ڈائیسپورا کے ساتھ مل کے اور ہم پاکستان کے کلچر کو اور پاکستان کے ٹرڈیشن اور اس کی جو اچھی چیزیں ہیں جو مصفت امیج ہے جو پوزٹیف امیج ہے ہم اس کو اجاگر کریں گے